اچھا چھوٹی صاحب شامود کرشی صاحب باہر شیئرمن پاکستان طریقہ انصاف کے وہ ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہیں شامل گفتگو ہیں ان سے کچھ سوال کرتے ہیں بہت شکریہ شاہد صاحب کیا حال چال ہے آپ کی ٹھیک ٹھاگ ہیں جی بہت بیر باری شکریہ اچھا سر جی جو حالات و واقعات ہیں حکومت بازد ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہم نے انتقابات کی طرف نہیں جانا فیصلہ آتا ہے آئے نہیں آئے جو مرضی ہو جائے متبادل پی ٹی آئی کے پاس لا عمل کیا ہے دیکھیں جی پگلاہٹ کی تو کوئی نشانی نہیں ہوتی ظاہر ہو جاتا ہے پہلے تو ہے کہ دیکھئے عدالت کے فیصلے کے ہم منتظر ہیں اور عدالت اگر آئین کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے تو پھر انتخابات کی توقع کی جا سکتی ہے یہ کیسے نہیں مانتے یہ کون ہوتے ہیں نہ ماننے والے پوری قوم ان کا حاصبہ کرے گی اور ان کا محاصرہ کرے گی یہ آئین شکن اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سے بالا ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے پاکستان کی جو وقلہ برادری ہے پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کے ریمیٹنسز سے یہ ملک چلتا ہے بڑا واضح پیغام دے گے ان کو پاکستان کی عوام سڑکوں پر چڑھا ہوں پر ان کو واضح پیغام دے گی کہ ہم آئین شکنی کی اجازت نہیں دیں گے شاہد اگرام صاحب آپ سے سوال کرنے چاہ رہے ہیں جی جو صاحب شاہد محمود صاحب اسلام اکم جی وآلہ وسلم صاحب سار یہ آپ نے ازاد عدلیہ جس پر یہ لوگ گنڈوں کی طرح حملے کر رہے ہیں اور بہت ہی نچلے درجے پر اوپر اٹیکنگ نے ان کیا اور فلان ستیفہ دے دے فلان یہ ہو جائے وہ تو اب باتیں بھی دورانے کی قابل لئی ہیں پی ٹی آئی نے عوامی سطح پر کوئی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کوئی محمد چلانی ہے کہ آپ کوئی وائس چیئرمن کے طور پر انناؤنس کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ ہم پنڈی میں آن فٹ وی ویل مارچ اپ ٹو سپریم کورٹ اور دیکھیں گے کہ کون آئین اور قانون کے رستے میں آتا ہے اور ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں بازنے پڑیں گے تماشا بنائے ہوئے ہیں ان ملک کو اور غریب جو ہے ان کو گندہ اور جانوروں کو بھی کھانے کے قابل نہیں ہیں وہ گندہ بھی لے کے جاتے ہیں اور ان کی لاشیں گر رہی ہیں بے شک اور آپ اگر یہ بلدہ میں بیٹھے تماشے ہی لگا گئے جی شب محس کروں آپ کو یاد ہوگا کہ پچیس مارچ کو منارے پاکستان کے جلسے میں عمران خان صاحب نے بڑا ایک واضح موقع اختیار کیا تھا کہ ہم اپنی عدلیہ کا ساتھ دیں گے اگر وہ آئین کا تحفظ کر رہی ہے وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے پاکستان کی کروڑوں عوام اور طریقہ انصاف بالخصوص ان کے ساتھ ہوگی پھر آپ نے دیکھا کہ لاہور میں چیف جسٹس چاوید اقبال آڈیٹوریم میں ایک آل پاکستان لائرز کنمنشن ہوا جس کے مختلف پنجاب کی بار سے لوگ تشریف لائے اور انہوں نے بھی ایک ریزلوشن پاس کیا وہ ریزلوشن جو ہے وہ بھی وقلہ کے ذہن کی اکاسی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر انہوں نے آئین شک نہیں کی تو وہ ان کا محاسبہ کرنے کے لئے تیار ہیں تو ایک لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی لیگل فٹینٹی پاکستان کی سیول سیسائیٹی اوورسیز پاکستانی دانشور آپ جیسے سب جب مل کر آواز ہٹھائیں گے تو انشاءاللہ یہ نہیں ٹھہر پائیں گے اچھا شاہ صاحب بھائی چھوٹی سی بریک کی طرف جانے بریک کے بعد آپ سے پوچھیں رابطہ آپ کے ساتھ ہے کوئی حکومت